ہلو دوستوں اور آج میں بات کروں گا لون ویور کے بارے میں تو ایک بات جو میڈیا میں ہے سوشل میڈیا پر ہے اور کچھ نیتاؤں نے بھی کہی ہے کہ موڈی نے جو ہے ادیوک پتیوں کا کرج ماف کیا ہے اب اس بات میں کتنی سچائی ہے اس پر ذرا بات کریں گے تو ادیوک پتیوں کا کرج ماف کیا ہے موڈی سرکار نے ایسا راہل گانڈی نے بھی کہا ممتہ بینر جی نے بھی کہا اور انٹرنیٹ پر بھی ایسی باتیں چلتی رہتی ہیں اب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ سچ نہیں ہے دو ٹرم ہوتے ہیں بینکنگ میں ایک ہوتا ہے رائٹ آف اور ایک ہوتا ہے ویور تو کسانوں کے جو لون ماف کیے جاتے ہیں اس کو بولا جاتا ہے لون ویور اور ویور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کے لیے ماف ہو رہا ہے لیکن اس کی جگہ وہ کوئی دوسرا اس کا پیمنٹ کرے گا جیسے کسانوں کا جب لون ویور ہوتا ہے ماف ہوتا ہے تو کسان پیمنٹ نہیں کرتا کسان کے بدلے سرکار کرتی ہے تو یہ ہوتا ہے لون ویور اور رائٹ آف جو ہے وہ بلکل ہی الگ چیز ہے تو کسانوں کا ہوا ہے لون ویور اور جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان میں کچھ کے لون جو ہے رائٹ آف ہوئے ہیں اور رائٹ آف کا مطلب کرج معافی بلکل بھی نہیں ہوتا ہے تو رائٹ آف کا مطلب کیا ہوتا اس کو جرہ سمجھیں کہ کوئی بھی لون جس کا ری پیمنٹ کی کوئی ڈیٹ ہے اور اس ڈیٹ کے 90 دن کے بعد بھی اگر اس کا پیمنٹ نہیں ہوتا ہے تو اس کو NPA بولا جاتا ہے نون پرپورمنگ ایسٹ اور اگر کافی زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے سال بر ہو جاتا ہے دیڑ سال دو سال ہو جاتا ہے اور بینک کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہے لون ریکور نہیں ہو پائے گا تو بینک جو ہے اس لون ایماؤنڈ کو اپنی بیلنس شیٹ سے ہٹا دیتا ہے اور اس کو کہتے ہیں رائٹ آف اور جب یہ چیز ہٹائی جاتی ہے بیلنس شیٹ سے تو بینک اتنا ایماؤنڈ جو ہے اپنے پروفٹ میں سے کم کر لیتا ہے اس کو لاؤس مان لیتا ہے تو جو ہے کیا ہوتا ہے رائٹ آف میں بیلنس شیٹ سے وہ لون ہٹے گا اور جو ہے بینک کے پروفٹ میں سے اتنا ایماؤنڈ ریڈیوس ہو جائے گا تو کورپوریٹ کا جو لون ہوا ہے وہ رائٹ آف ہوا ہے نہ کی ویو ہوا ہے اور اب یہ جو رائٹ آف ہوا ہے رائٹ آف کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بینک نے اس پیسے کو چھوڑ دیا بھول گیا بینک ایسا نہیں ہوتا ہے رائٹ آف میں جو ہے صرف ایک پی ریٹ کا کھیل ہوتا ہے کہ ایک پرٹیکلر پی ریٹ تک اگر لون نہیں آتا ہے واپس تو اس کو یہ لاؤس مانا جاتا ہے لاؤس مان کے اس کو رائٹ آف کیا جاتا ہے اور اس کے آگے کے جو پروسس ہے وہ کی جاتی ہے تو کئی جگہ جو ہے کورپریٹس کے لون رائٹ آف ہوا ہیں کیونکہ بینک کو لگ رہا تھا کہ وہ پیسہ اب واپس نہیں آئے گا لیکن رائٹ آف بھلی ہوئے ہیں لیکن اس پیسے کو ریکاور کرنے کی کوشش بھی جاری رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ پیسہ چھوڑ دیا گیا بھول گیا ہے اگزامپل کی طور پر بات کروں میں بھوشن سٹیل کی تو بھوشن سٹیل کا چھپن ہزار کروڑ کا لون تھا اب یہ جو لون تھا یہ کافی لمبے پیریٹ تک واپس نہیں آ رہا تھا بینک کو لگ رہا تھا یہ نہیں ملے گا اس لئے بیلن شیٹ سے ہٹایا گیا رائٹ آف کیا گیا لیکن ریکاوری پروسس جاری رہا اور حال ہی میں اس سال جو ہے یہ ریکاوری پروسس ہوا ہے اور جو ہے بھوشن سٹیل کو جو ہے بینک کو نے ٹیک آور کیا اور دوسری کمپنی کو بیج دیا ٹاٹا سٹیل کو اور اپنا جو ایماؤنٹ ہے جو لون والا ایماؤنٹ تھا اس کو ریکاور کیا تو دیکھئے رائٹ آف میں وہ نہیں ہوتا ہے جو جیسا دھش پرچار کیا جا رہا ہے کہ ماف کر دیا ایسا بلکل نہیں ہوتا رائٹ آف میں صرف بیلن شیٹ سے ہٹتا ہے اور لون کو ریکاور کرنے کی قانونی پرکریہ جو بھی ہے وہ کی جاتی ہے اب دیکھئے یہ جو لون آج ریکاور ہو رہے ہیں پہلے کیوں نہیں ہوئے اس پر ذرا آئیں تو پہلے رون ریکاور کرنے کیلئے جو قانون ہونے چاہئے تھے وہ دیش میں بنے ہی نہیں تھے ازادی کے اتنے سال ہو گئے لیکن وہ قانون نہیں بنے تو ایک بہت بڑیہ قانون جو موڈی جی نے پاس کیا اس کو بولتے ہیں بینک رپسی بل اب اس بل کے تحت جو ہے اگر ایک پی ریٹ تک لون نہیں ملتا تو بینک اپنی کاروائی جو ہے امیڈیٹلی سٹارٹ کریں گے اب جو ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایک لون اگر نہیں مل رہا تو وہ دوسرا لون لے لیتا تھا کمپنی والا تو وہ لون پھر سے رینیو رینیو ہوتا رہتا وہ اب بند ہو گیا ہے تو اب اگر پیسہ نہیں دے پا رہا تو جو ہے بینک رپسی بل کے ادھاس حساب سے جو ہے کانونی کاروائی شروع ہو جاتی ہے اور کمپنی کے پرموٹر جو ہے کمپنی سے بھی ہاتھ دھو گیٹتے ہیں یہ چیز پہلے نہیں تھی جو اب ہو گئی ہے تو ہوا کیا بھوشن سٹیل والے لون نہیں دے پائے ایس آر سٹیل والے لون نہیں دے پائے تو بینکوں نے ان کی ریکاوری سٹارٹ کی اور ان کی کمپنی کو دوسرے کو بیچنا شروع کیا تو اسی سے جو ہے پیسہ واپس آ گیا تو ایک تو مودی جی نے بہت بڑی کام کیا ہے بینک رپسی بل پاس کیا ہے دوسرا کمپنیوں کے لیے الگ لار ٹرائیوینل بنا دیا تو پہلے کیا ہوتا تھا کمپنیوں کے کیس بھی ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں جاتے تھے جو اب نہیں ہوتا ہے ان کے لیے الگ نیشنل کمپنی لار ٹرائیوینل ہے جہاں پر ان کے کیس جاتے ہیں اور جلدی جو ہے ماملہ سلستہ ہے تاکہ بینکوں کو بھی پیسہ جلدی ملے تو رائٹ آف بلکل الگ چیز ہے کسی بھی کورپریٹ کے کوئی لون ماف نہیں کیے گئے ہیں اور نہ ہی سرکار کو ایسا سمویدانی کا دکار ہے کی لون ماف کیے جائیں اگر آپ کو تھوڑا یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں جب پیٹرول کے بھاہ بہت بڑھ گئے تھے تو سرکار نے سرکاری کمپنیوں کو سبسیڈی دیتی لیکن ریلائنس کو نہیں دیتی اور مجبوری میں ریلائنس کو جو ہے اپنے سارے پیٹرول پمپ بند کرنے پڑے تھے اب اگر میں بات کروں کسانوں کے لون مافی کی تو یہ جو ہو رہا ہے یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے یہ کام چاہیں بی جے پی کرے یہ کام چاہیں کانگریس کرے دونوں ہی یہ کام گلت کر رہے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے اس سے صرف اور صرف نقصان ہوتا ہے ایک تو کیا ہوتا ہے کہ یہ سمسیہ کا سمادان ہے ہی نہیں لون مافی جب سے دیش آزاد ہوا ہے تب سے ہو رہی ہے اس سے اگر کسانوں کا بھلا ہو جاتا تو ہو چکا ہوتا اب تک اس سے سمسیہ یہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ کسانوں کی ایک تو گندی عادت ہو جاتی ہے کہ جب بھی چناؤ آنے ہیں جن کو لون نہیں چاہیے وہ بھی جا کے لے لیتے ہیں کیونکہ ماف ہونا ہے تو یہ ہر راج میں اپنی طرح سے پرمپرہ سی ہو گئی ہے ایم پی میں ہو رہا ہے یو پی میں ہو رہا ہے راجستان کنٹ ہر راج میں ہو رہا ہے لون مافی اور یہ لون مافی ہوتی ہے ٹیکچل میں مافی تو ہے نہیں ان کا پیمنٹ سرکار کرے گی سرکار کوئی پارٹی اپنی جیب سے نہیں کرتی وہ پیسہ آپ کی اور ہماری جیب سے ہی جاتا ہے ادھر ادھر ٹیکس میں لگا کے تو ایک تو یہ نقصان ہو رہا ہے کہ جو ٹیکس کا پیسہ بکاس میں یوز ہونا چاہیے یہ ان مافی میں چلا جاتا ہے اس سے پورے دیش کا ہی نقصان ہوتا ہے اور اس سے کسانوں کا بھی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے جس کی کوئی بات نہیں کرتا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بینک اب یہ سمجھ چکے ہیں کہ کسانوں میں کریڈٹ ڈسپلین نہیں ہے یعنی کہ کسان جب چناوی سال ہوتے ہیں تو وہ جانبوچ کے لون چکانہ بند کر دیتے ہیں ادھر کسان اور کئی جن کو جرورت نہیں ہوتی وہ بھی لے لیتے ہیں تو بینکوں میں کیا ہونے لگا ہے کہ وہ کسانوں کو لون دینا کم کرتے جا رہے ہیں اور اگر ایسی ہی پرمپرہ چلتی رہی تو ساید وہ بند ہی کر دیں گے تو بس وہ چناوی سال والے پیریڈ میں جو ہے وہ لون دیں گے باقی سمجھ جو ہے کسان کو بینک جو ہے دروازے سے ہی بھگا دے گا تاکہ ان کو لون نہ دینا پڑے کیونکہ اس سے بینکوں کی مصیبت بڑھ جاتی ہے لون معافی جو ہوتی ہے وہ اس پیریڈ میں ہوتی لیکن اس سے بیچ کے پیریڈ میں بڑی ساری سمجھ سیاں جو ہیں ہو جاتی ہیں تو کسان کی اصل سمجھ سیاں ہے کہ اس کو اپنی فصل کا صحیح دام نہیں مل رہا ہے اور اس سمجھ سیاں کا سمادان سب کو پتا ہے سرکار کو پتا ہے کسان کو بھی پتا ہے لیکن اس پر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے سمجھ سیاں یہ ہے کہ کسان کو اپنی فصل کا صحیح دام نہیں ملتا ہے کسان جو ہے منڈی میں ایک روپے دو روپے کلو پیاد بیچ رہا ہے آلو بیچ رہا ہے لیکن ہم جو بازار میں خرید رہے ہیں وہ بیس روپے کلو خرید رہے ہیں تو کہاں دو روپے اور کہاں بیس روپے جو اٹھارہ روپے جو کھا رہے ہیں بیچ کے لوگ ان کو ہٹانا ہے بس سمپل سا کام یہ ہے کسان کا بھلا ہو جائے گا لیکن یہ کام نہیں کیا جاتا تو کہ اگر یہ کام کیا تو بیچ میں کے جو لوگ جو کھانے والے ہیں جو اٹھارہ روپے وہ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے انیمپلائیمنٹ بڑھے گا اور ان میں کی جو بہتی سٹرونگ لوبی ہے جو ہر پارٹیوں کو پیسہ دیتی ہے چندہ دیتی ہے تو یہ بھی ایک کارنٹ ہے اور دوسرا ہے کسان کی سمجھ سے صداری جاتی ہے ہمارا سپلائی چین سسٹم درست کر کے ڈسٹریبویشن سسٹم درست کر کے کہ روڈیں اچھی ہوں سٹوریج فیسیلیٹی اچھی ہو تاکہ فسل کے سمجھ جو ہے جو ایک دم سے منڈیوں میں بمپر جو آ جاتا ہے کہ منڈیوں کی خریدنے کی کیپیسٹی نہیں ہے سٹوریج کی کیپیسٹی نہیں ہے اور اس سے زیادہ مال آ جاتا ہے تو وہ کیوں کہ خرید نہیں پاتے تو بھاؤ گرنے لگتے ہیں تو وہی اگر سٹوریج کی اپنے پاس کیپیسٹی ہو اس کو ایکسپورٹ کرنے کی کیپیسٹی ہو ان کو پروسس کر کے الگ الگ پروڈکٹ بنانے کی کیپیسٹی ہو تو یہ ساری چیزیں نہیں ہو تو کسان کی سمجھ سے کا حل صرف یہی ہے میڈل مین کو کم کیا جائے اپنیا سپلائی چین امپروف کیا جائے یہ چیز لون مافی بلکل بھی سمجھ سے کا سمجھان نہیں ہے اور یہ جو سمجھان جو ہے اس میں لون مافی کے مقابلے صرف دس پرسنٹ خرچا ہے صرف دس پرسنٹ اور ہم خرچا کر رہے ہیں سو پرسنٹ اس کی ضرورت نہیں ہے یہ پورا ووٹ بینک کا کھیل ہے بی جے پی ہو کانگریس ہو ہر پارٹی جو ہے یہ کام کر رہی ہے تو بات یہی ہے کہ کسان اگر مان لیجے سمرد ہو گیا سمرد ہو گیا تو ان کی چناوی سبھاؤں میں جو بھیڑا لگتی ہے کسانوں کی وہ لگنی بند ہو جائے گی کسان کو کیا ضرورت ہے کسان کو جو ہے نیتاؤں پر اپنی نربھرتا اس کی ختم ہو جائے گی تو یہ سب چیز اگر ہو جائے گی تو ان پارٹیوں کا نقصان ہوگا تو کوئی بھی پارٹی بی جے پی ہو یا کانگریس ہو کوئی بھی پارٹی ایکچول میں نہیں چاہتی کہ کسان جو ہے انڈیپینڈنٹ ہو جائے کیونکہ اس میں ان کا نقصان ہے تو اسی لیے جو ہے کسان کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے لون مافی جیسی کرتے رہتے ہیں جو کی ایک سیمٹم پہ ایکشن ہے نہ کی بیماری پہ بیماری کچھ اور ہے علاج یہ کچھ اور کرتے ہیں تو وہ چیز سمجھ چاہ نہیں ہے تو دونوں ہی باتیں جو ہیں بلکل الگ ہیں کسانوں کا لون ماف کیا گیا ہے لیکن وہ چیز اچھی نہیں ہے نہیں ہونی چاہیے اور کورپریٹ کا لون تو بلکل بھی ماف نہیں کیا گیا ہے یہ جو بھی کہا جا رہا ہے جن بھی ویبکشی پارٹیوں کے دوارا یا انٹرنیٹ پہ وہ ساری بات جھوٹ ہے کوئی بھی کورپریٹ کا لون ماف نہیں کیا گیا ہے یہ بات ٹوٹلی گلت ہے آپ ان گلت باتوں پہ وشواس مت کیجئے اب صحیح چیز کو جانیے سمجھئے اور جو ہے اسی پر بھروسہ کیجئے اسی کے ساتھ جو ہے میں اپنی آج کی بات قتم کرتا ہوں آنے والے ویڈیو کے لیے ضرور سبسکرائب کیجئے اگر ابھی تک نہیں کیا ہے پھر کسی دن ملتے ہیں ابھی کے لئے اتنا ہی جہن بائی بائی